ایک شخص حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور روکی عرض کرنے لگا یا علی میرے دوستوں نے مجھے بہت دکھ دیئے آج کے دور میں انسان بدل چکے ہیں امام علی نے کہا اے بندہ خدا کس نے کہا کہ انسان دکھ دیتے ہیں انسان دکھ نہیں بلکہ انسان سے جڑی ہوئی امیدیں دکھ دیتی ہیں تم کسی سے امید نہ رکھو کوئی تمہیں دکھ نہیں دے گا اور دستی عدب سے کہنے لگا کہ یا علیہ اپنے صحیح فرمایا اے رسول اللہ کے بھائی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جس سے ہم دوستی رکھتے ہیں کیا وہ وفادار دوست ثابت ہوگا یا بے وفا تو امام علی نے کہا ہاں اللہ کے علم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا دوست تم سے وفا کرے گا یا نہیں تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا دوست ہر فعل میں اپنا فائدہ سوچتا ہے یا تمہارا ہر بات میں اپنی خوشی سوچتا ہے یا تمہاری اگر وہ ہر فائدہ صرف اپنے لیے رکھنے لگے اپنے خوشی کے لیے زیادہ سوچے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس انسان کے نزدیک اس کی خوشی سے زیادہ کوئی نہیں جب تک تم اس کے لیے خوشی کا باعث ہو فائدے کا سبب ہو وہ تمہارے ساتھ رہے گا لیکن جب تم سے بہتر دوست اسے مل جائے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا لیکن اگر کوئی انسان اپنے وجود سے زیادہ اپنے خوشی سے زیادہ تمہارا خیال رکھنے لگے تمہیں دکھ میں دیکھ کے رونے لگے تمہارے فائدے کے لیے جسجو کرنے لگے تو بس تم سمجھ جاؤ کہ یہ انسان تمہارا سچا دوست ثابت ہوگا اے شخص ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو انسان تمہارے آج میں تمہارا احساس نہ کرتا ہو وہ تمہارے کل میں تم سے وفا کیا کرے گا